بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آج ہم رزق کی فراخی کے لیے رزق کی کشادگی کے لیے خوبصورت عمل بتاتے ہیں رزق کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے رجوع بھی اسی کی طرف ہونا چاہیے جب خوشحال ہو جائیں رزق فراخ ہو جائے تو پھر اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کریں جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ کی طرف سے اس سے زیادہ آپ کو ملے گا اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے دگنا تگنا کر دے وہ تو بڑی وساط والا ہے خوب جاننے والا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے بے حساب رزق کا بندوبست کر دے اس سے کون پوچھنے والا ہے مگر اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے دولت کی کسرت کا نام رزق نہیں ہے سکون کا نام رزق ہے جتنا ملے اس پر اتمنان ہو اور دل کو سکون حاصل ہو جائے تو ایسے سمجھیں کہ زندگی خوشحال ہے زندگی خوبصورت ہے اور ایک ایک لمحہ خوبصورتی سے کٹ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کے مبارک اسما قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے خوبصورت نام ہیں ان سے اللہ کو پکارا کرو اللہ تبارک و تعالی کو اپنی طرف متوجہ کیا کرو ان اسماع مبارکہ کے ذریعے ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی طرف متوجہ کیا کرو تو آج بھی مبارک اسماع الحسنہ میں سے دو ناموں کا میں نے انتخاب کیا ہے رزقی فراخی کے لیے یا باستو یا اللہ یا آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے سو دفعہ یا باستو یا اللہ ہر نماز کے بعد سو دفعہ اول آخر دروچریف تین تین دفعہ پڑھنا نہ بھولیں عشاء کے بعد یا وہابو یا اللہ چودہ سو چودہ مرتبہ پڑھیں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا نہ بھولیں اس گفتگو کے اندر میں نے تین چیزیں بتائی ہیں سو دفعہ یا باستو یا اللہ ہر نماز کے بعد مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور پھر عشاء کے بعد یا وہابو یا اللہ چودہ سو چودہ مرتبہ پڑھیں رزق کے دروازے کھلیں گے خوب رزق ملے گا انشاءاللہ پھر آپ اگر مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ سونا بن جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ سونے کو ہاتھ لگائیں اور وہ مٹی بن جائے اکثر و بیشتر سننے کو ملتا ہے کہ حضرت ہم سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ لگانے کے بعد وہ مٹی بن جاتا ہے ایک وقت تھا جب ہم مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ سونا بن جاتا تھا انشاءاللہ ان تین عامال کے کرنے سے مٹی سونا بنے گی اللہ تبارک و تعالی اپنی فرما برداری نصیب فرمائے نافرمانیوں سے بچائے آمین اقول قولي هذا واستغفر الله وما علينا الا البلاغ